ہم لوگ یہاں پہ ایک اور اگزمپل دیکھ لیتے ہیں انپوٹ ہم یہاں پہ آپ کچھ تفاصل لنسی لے رہتے ہیں انپوٹ ہماری ہے ہم لوگ سٹارٹ ہوں گے تو ہماری ریمیننگ انپوٹ کیا کیا ہے زیرو ہے دن ون ہے دن اگین ون ہے دن زیرو ہے اور دن ون ہے اب فرسٹ کیو زیرو سے ہم نے زیرو انپوٹ جو ہے وہ یوز کرنی ہے کیو زیرو سے ہم لوگ جب زیرو پہ آئیں گے تو ہم لوگ کیو ون پہ آجائیں گے تو اب یہاں پہ کیو ون آ گیا اور باقی ریمیننگ انپوٹ آپ ساری کیسا ہی لکھ لیں گے دبل ون ڈبل زیرو ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھ لیا اب کیو ون سے ون کو دیکھنا ہے تو کیو ون سے ون کو دیکھا تو کیو ون سے ون ہمارا کی سائٹ پہ جا رہا ہے کیو ٹو پہ تو اب ان دونوں کی جگہ آپ کیو ٹو لکھیں گے یہاں پہ کیو ٹو لکھا باقی remaining input یہ آپ کے باس one double zero ہے یہ as it is آج جائے گا اب q2 سے one کو دیکھنا ہے q2 سے one آپ کا again q2 پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے جگہ آپ q2 لکھیں گے یہاں پہ q2 آ گیا اور باقی آپ کے دونوں remaining zero جو ہیں وہ as it is آگئے ہیں then q2 سے zero q2 سے zero آپ کو q1 پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے q1 لکھا اور next آپ کا zero as it is آگیا then q1 سے zero تو q1 سے zero آپ کا again q1 پہ یہ آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے q1 لکھ دیا ٹھیک ہے یہاں تک clear ہو گیا اب next output کیا آئے گی وہ one by one ہم لوگ یہاں پہ check کر سکتے ہیں جب first ہماری q0 سے 0 تھا تو ہماری output کیا تھی 0 تو ہم نے first یہاں پہ 0 لکھ دیا then q1 سے 1 تو q1 سے 1 جب ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ بھی output کیا ہے 1 تو یہاں پہ ہم نے 1 لکھ دیا then next ہمارا q2 سے 1 تو q2 سے 1 پہ ہماری output کیا ہے 0 تو وہ ہم نے یہاں پہ q2 سے 1 اچھا سوری یہاں پہ جو ہے نا یہ میں i think غلص دیکھی ہوں یہاں پہ آپ کا 0 آتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا یہ 0 نہیں آتا بلکہ یہاں پہ 1 آتا ہے ٹھیک ہے تو q2 سے q2 transition جو ہے q2 سے جب ہمارا 1 آیا q2 سے 1 آ رہا ہے تو ہماری output جو ہے یہاں پہ 0 ہے تو ہم نے یہاں پہ 0 لکھا then اس کے بعد next ہمارا کیا ہے q2 سے 0 q2 سے جب 0 آ رہا ہے تو ہماری output کیا آ رہی ہے یہاں پہ 1 تو یہاں پہ آپ لوگ 1 لکھ لیں گے اور then next ہمارے پاس کیا ہے q1 سے 0 تو q1 سے جب 0 آ رہا ہے تو ہماری output یہاں پہ کیا آ رہی ہے 0 تو یہاں پہ ہم نے 0 لکھ دیا تو final output جو ہے ہماری وہ 01010 آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میں چھوڑا تھا غلص دیکھا تھا اگر آپ یہاں پہ اس side پہ دیکھیں تو یہ ٹھیک لکھا ہوئے ٹھیک ہے وہ لکھنے میں غلطی ہوگی q2 to q2 transition has output 0 لیکن یہاں پہ میں نے 1 لکھ دیا وہ غلطی ہوگی تو وہ آپ یہاں پہ اس کو modify کر لیں باقی ہے کہ آپ لوگ practice کریں گے تو انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ expert بنتے جائیں گے next ہم لوگ transition table بھی دیکھ رہتے ہیں تو اب suppose کیا ہمارے پاس ایک یہ melee machine ہے اب اس کے state diagram یہ ہے اس کے مطابق ہم لوگ transition table کیسے بنائیں گے وہی چیز کہ ہماری present state کون کون سی ہے q1 ہے q2 ہے q3 ہے q4 ہے q1 سے start ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہ present state ہے اب ہم نے one میں one دیکھنا ہے q1 سے اگر ہمارے پاس کون کون سی input سے تو input ہماری یہاں پہ کیا use ہو رہی ہے a اور دوسرا کیا use ہو رہی ہے b اس کے علاوہ کوئی اور symbol i think نہیں ہے تو just ہمارا a ہے اور b کے لیے ہم لوگ use ہو رہے ہیں ڈھیک ہے اب اس میں ہمسے دو چیزیں بتانی جنہی ہے Keys Harris کووٹ ہے 所以 ہم left state پہ جائیں گے اور ہماری outpute کیا ہوگی ٹھیک ہے تو ہم لوگ اگر ہمارے پاس q1 سے a آتا ہے تو ہم لوگ کس state پہ جائیں گے اور ہماری outpute کیا ہوگی q1 سے کہ کھاpersے اگر میرے پاس a آتا ہے تو یہ ہمارا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ q1 پہ Present state VII ہماری output 1 ہوگی تو یہاں پہ q1 اور 1 لکھ لیا then q2 سے اگر میرا a آتا ہے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے q2 سے اگر میرا a آتا ہے تو یہاں پہ ہے تو یہ چیز آپ کی use ہوگی ہے transition a آتا ہے تو ہم لوگ q4 پہ جائیں گے ہماری output جو ہے 1 ہوگی then q3 سے اگر میرا a آتا ہے تو پھر کیا ہوگا q3 کہاں پہ ہے یہ ہے q3 سے a آیا تو ہمارے پاس یہ transition use ہوگی a آئے گا تو ہم لوگ q2 پہ آئیں گے اور ہماری output کیا ہوگی یہ 1 ہوگی یہاں پہ ہم نے 1 لکھ لیا then q4 سے اگر a آتا ہے تو q4 ہمارے پاس یہ ہے یہاں سے اگر a آتا ہے تو ہم لوگ اس side پہ آئیں گے a آیا تو ہم لوگ q3 پہ آئے ہیں اور output کیا ہے 0 یہاں پہ q3 اور 0 لکھ لیا اب next b کی باری آئے گی q1 سے اگر ہمارے پاس b آتا ہے تو ہم لوگ q2 پہ اور 0 اگر b آتا ہے تو same آپ کے پاس a آیا وہی transition آپ کی use ہو رہی ہے اور آپ کی output جو ہے 1 ہوگی یہاں پہ آپ نے q4 اور 1 لکھ لیا then q3 سے b آتا ہے تو q3 پہ ہی رہیں گے اور my output 1 ہوگی تو یہاں پہ q3 اور 1 لکھا ہوا ہے then q4 سے b آیا تو ہم لوگ q1 پہ آئیں گے اور output کیا ہوگی 1 تو یہاں پہ q1 اور 1 لکھ لیا ہے امید ہے یہ topic آپ لوگ کے لئے clear ہو گیا ہوگا باقی فرم کی confusion ہو تو آپ لوگ کومنٹ سے پوچھ سکتے ہیں next کو یہ اور example سمجھنا چاہتے ہو میلے machine کے مطابق تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں example میں ہم next videos کے مطابق بنا لیں گے تو امید ہے یہ video آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی یہ video پسند آئی ہوگی اس کو like کر دیجئے کرنے کو subscribe پہ دیجئے اس کے بعد بیل آئیکن آئے گا اس پہ click کر کے all پہ click کر دیں گے جو بھی new video میں upload کر رہے گا اس وقت مل جائے کرے گا اور اس طرح کی مزید videos دیکھ کے آپ automata میں web designing میں web development میں اور اس طرح کے مختلف topics ہیں جو programming کے ہیں ساری اور بھی videos ہیں ڈیٹرین میں جا کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ان میں آپ expert ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ practice کر کے آپ اچھا R&B کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو بھی ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں